بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے دھوکہ دی جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آج مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے آخری خواہشی کیوں کی تھی کہ اسے تواف کی کوٹھے پر دفن کیا جائے کیونکہ میری بیوی نے جوانی میں میرا نام فہد ہے میری شادی میری ماں کی مرضی سے ہوئی تھی میری بیوی بہت نیک اور پاکی زلڑ کی تھی میری ماں نے اپنے جیسے ہی بہو تلاش کی تھی پہلے میری اممہ گھر میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی میرے گھر میں میری اممہ اور میری بہن ہوتی تھی لیکن اب میری بیوی کا اضافہ ہو چکا تھا وہ بہت زیادہ خاموش طبیعت کی مالک تھی بہت زیادہ سنجیدہ مزاج کی مالک تھی لیکن جب اس کی میرے ساتھ شادی ہوئی تو وہ کچھ بلنا شروع ہو گئی میری بہنوں کے ساتھ اس کی بہت زیادہ اچھی دوستی ہو گئی تھی اکثر رات کے وقت جب میں کام سے واپس گھر آتا تو وہ میری بہن کے کمرے میں موجود ہوتی تھی مجھے غصہ بھی آتا تھا کہ وہ بجائے میرے انتظار کرنے کے ہر وقت میری بہن کے کمرے میں خوشی رہتی تھی میں نے ایک دو بار اممہ سے اس بارے میں پوچھا بھی کہ میری بیوی ہر وقت گنزہ کے کمرے میں کیوں رہتی ہے آپ اسے سمجھائیں کہ جب میرے آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ میرا انتظار کیا کرے لیکن اممہ کہہ دیتی کہ بیٹا بچیاں ہیں کیا ہو جاتا ہے دونوں بچیاں کچھ وقت ساتھ میں بیٹھ لیتی ہیں پھر ویسے بھی گنزہ کی شادی ہو جائے گی اممہ کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتا لیکن کچھ دونوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کے دیور کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے وہ رات کو کافی دیر سے کمرے میں آتی تھی اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر چلی جاتی تھی جب میں اٹھ کر باہر آتا تو وہ کچھ میں ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی میری بہن جو کسی سے بھی بہت کم بات کرتی تھی ہر کسی کی دوست نہیں بنتی تھی نہ ہی اس کی اتنی زیادہ دوستیں تھی میری بیوی کے ساتھ ہر وقت چپکے رہتی تھی میری بیوی اگر کچھ میں ہوتی تو وہ اس کے ساتھ کچھ میں موجود ہوتی اگر چھت پر ہوتی تو وہ دونوں ہی چھت پر موجود ہوتی تھی انہی دنوں میری بہن گنزہ کیلئے ایک بہت اچھا رشتہ آیا لیکن میری بیوی مجھے بار بار کہنے لگی کہ مجھے یہ رشتہ اچھا نہیں لگ رہا آپ اس رشتے سے انکار کرتے مگر میں خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے اس میں کوئی خاص خامی نظر نہیں آئی تھی لیکن شاید کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے میری بیوی اور امہ کو رشتہ پسند نہیں آیا تھا میں نے انکار کر دیا اس کے بعد جو بھی رشتہ آتا ایسا ہی ہوتا میری بیوی کچھ نہ کچھ کہہ کر انکار کروا دیتی تھی اور جب رشتے سے انکار ہوتا تو میری بہن بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا ایک دن میں نے غصے میں اپنی بیوی کو کہا کہ تم آخر چاہتی کیا ہو میری بہن کا رشتہ کیوں نہیں ہونے دیتی جو بھی اس کا رشتہ آتا ہے تم کچھ نہ کچھ کہہ کر انکار کروا دیتی ہو آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی اور میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی لیکن میں نے اس کی بہت زیادہ بیزدی کی اور کہاں کہ اگر آج کے بعد کوئی رشتہ آیا تو اس میں تم نہیں بولو گی نہ ہی اممہ سے بات کرو گی اممہ سے بھی تم ہی کہتی ہو کہ رشتہ اچھا نہیں ہے مجھے اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا مجھے نفرت سے ہونے لگ گئی تھی شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کی شادی ہو اور وہ ساری عمر میری بہن کو اسی دہلیس پر رکھنا چاہتی تھی میری بیوی بہت زیادہ پریشان رہی اور اداس بھی رہی کمرے میں بھی نہیں آئی تھی رات کے نجانے کے اس پہر میری آنکھ کھو دی میں نے دیکھا وہ کمرے میں موجود نہیں تھی میں اٹھ کر پاہر گیا تو اس کی آواز میری بہن کے کمرے سے آ رہی تھی دونوں باتوں میں لگے ہوئی تھی مجھے غصہ آیا میں نے اممہ سے اس کی شکایت لگائی لیکن اس بار اممہ نے مجھے ہی ٹانٹ دیا اور کہنے لگی وہ تمہاری بیوی ہے کیا تم بچوں کی طرح اس کی شکایتیں میری پاس لے کر آ جاتے ہو تمہاری بیوی ہے تم خود ہی اس سے سمجھاؤ اممہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا لیکن اگلے دن جو کچھ ہوا میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اس دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا میں اکثر ہی سوچتا کاش کہ وہ صبح ہونے سے پہلے ہی میں مر جاتا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی ایک پل میں یوں بدل جائے گی مجھے اپنی بیوی سے نجانے کیوں نفرت ہونے لگ گئی تھی انہی دنوں میری اممہ کا بھی انتقال ہو گیا سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا اور اسی کے ساتھ میری بیوی بھی بہت زیادہ بدل گئی تھی وہ بہت زیادہ خاموش خاموش رہنے لگ گئی تھی پانچ وقت کی نماز پڑھتی اور جو بچے اممہ کے پاس پڑھنے آتے تھے انہیں قرآن مجید پڑھانے لگ گئی تھی اس کے پاس عورتیں درست لینے کیلئے بھی آتی تھی ہمارے گھر میں اکثر ہی عورتیں درست لینے کیلئے آئی ہوئی ہوتی تھی لیکن میں بھی خاموش خاموش رہتا تھا اس کے بعد زندگی معمول پر آگئی تھی میں اکثر ہی سوچتا کہ کب تک میں اپنی بیوی سے ہی روٹ کر رہوں گا ہم دونوں ایک گھر میں ہوتے ہوئی بھی اجنبی ہو گئے تھے نہ اس نے مجھے کوئی اپنی صفائی پیش کی نہ ہی مجھے کچھ کہا نہ ہی کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اگر میں بلا لیتا تو وہ مجھے جواب دے دیتی پر نہ اس نے کبھی میری بات کا جواب دینا تک بھی گوارہ نہیں کیا تھا نہ ہی مجھے بلاتی تھی مجھے غصہ بھی آتا تھا کہ ساری غلطی اس کی ہے پھر بیوی میرے ساتھ ایسا کر دی ہے سب لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ ہم نے اپنی بہن کا نکاح کر دیا ہے لیکن حقیقت کسی کو معلوم نہ تھی نہ ہی میں چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم ہو ایک حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا آج میں شام کے وقت جلدی کھرا گیا تھا گھر میں ایک بچی کھیل رہی تھی میں نے اپنی بیوی کو بلا کر پوچھا کہ یہ بچی کون ہے وہ بچی کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی کہنے لگی یہ میرے پاس قرآن مجید پڑھتی ہے اس کے والدین کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اسے میرے پاس چھوڑ گئے ہیں دیکھو نا کتنی پیاری بچی ہے میں نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنی بیوی پر ڈالیا اور کہا اس کی بھی تربیت ویسے ہی کرنا اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی تیارنے لگ گئی اور وہ خاموش ہو گئے پھر کہنے لگی اتنے تلخ الفاظ کیوں بولتے ہیں جب تک حقیقت نہیں جان لیتے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی میرے پارے میں بولے میں نے ایک دم سے اسے اس کے کندھوں سے پکڑا اور غصے میں کہا تو مجھے حقیقت بتاتی کیوں نہیں مجھے حقیقت بتاؤ نہ نہ تو وہ مجھے کوئی حقیقت بتاتی تھی نہ ہی یہ بات مانتی تھی کہ ان سب میں اس کا کوئی غصور ہے لیکن مجھے بک کا یقین تھا کہ جو کچھ ہوا تھا سب میں اسی کہا تھا لیکن اگر وہ ایسی ہوتی تو پھر اتنی نیک کیوں بندی امہ تو ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ تمہاری بیوی بہت زیادہ اچھی ہے زندگی میں ہمیشہ تمہارا خیال لکھے گی تمہاری عزت کی پرواہ کرے گی لیکن اس نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا تھا نا نہ ہی میری عزت کی پرواہ کی تھی آج کر آفیس سے مجھے جلدی شٹی ہو جاتی تھی جب میں کہا رہا تھا تو وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوتی تھی وہ بہت پیار سے انہیں بہت اچھی اچھی باتیں سمجھا رہی ہوتی تھی اسے یوں پڑھاتا ہوا دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہونی لگ گئی تھی میں سب کچھ بھولنے لگ گیا تھا نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا میں اکسری سوچتا کہ اگر ان سب میں اس کی غلطی تھی تب بھی مجھے معاف کر دینا چاہیے کیونکہ میں نے ساری عمر اس کے ساتھ گزارنی تھی یوں ہمیشہ اس سے روٹ کر نہیں رہ سکتا تھا صبح جب میں اٹھتا تو اس کی خوبصورت سی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑھتی تو میں کافی دیر اس کی تلاوت سنتا رہتا بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی میں بہت زیادہ خوش ہوتا تھا پہلے میری امہ بچوں کو پڑھاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ہر وقت ہمارے گھر میں رحمت پرستی ہے اب بھی مجھے ایسا ہی لگتا تھا اکثری وہ ایسے پڑھاری ہوتی تھی جیسے امہ پڑھاتی تھی مجھے مزید اس سے محبت ہونے لگتی تھی اب تو میں اس سے بہت زیادہ محبت سے اور میٹھے لہجے میں بات کرتا تھا میں سوچتا کہ وہ تو خدا سے گفتگو کرتی ہے رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہے عبادت کرتی ہے وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے ان باتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا میں نے پہلے کبھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ کیسی ہے کیسے رہتی ہے لیکن اب ہم دونوں گھر میں اکیرے ہوتے تھے ہر وقت میرا دھیان اسی کی طرف ہوتا تھا میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا وہ کیا کہتی ہے کیا کھاتی ہے کہاں جاتی ہے کب سوتی ہے یہ سب کچھ میں نوٹ کر چکا تھا اس سے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میری بیوی تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی لیکن اب آہستہ آہستہ جب میں اپنی بیوی کے طرف مائل ہو رہا تھا مجھے اس سے محبت ہوتی جا رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایسے چیز تھی جو مجھے میری بیوی سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس دنیا میں کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤں اس سے دور رہوں بارے میں کچھ معلوم بھی ہے جتنی وہ نیک مومن اور پاکیزہ بنتی ہے اتنی ہے نہیں میں نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا اور غصے میں کہا آنٹی اپنی زمان سوال کر بات کریں کسی کے گھر کی عزت کے بارے میں آپ ایسے بات نہیں کر سکتی وہ کہنے لگی تمہیں کچھ خیال بھی ہے تمہاری بیوی کل کوٹے پر گئی ہوئی تھی دوائفوں کے کوٹے پر میں نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا میں اسے خونخار نظروں سے گھوننے لگا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہیں اس کو زندہ زمین میں گار دیتا میں نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا اگر آپ نے ایک اور لوس بھی میری بیوی کے بارے میں بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں لیکن اس عورت کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا اس نے میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کیوں کی تھی میں واپس کھڑا ہو گیا میں سوچ میں پڑ گیا آج مجھے میری بیوی کچھ پریشان لگ رہی تھی لیکن میں نے اسے اس بار میں کوئی بات نہیں کی اگر میں اسے یہ بتا تھا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی لیکن مجھے تو جیسے کچھ ہو رہا تھا کہ آخر اس عورت نے ایسی بات کیوں کی تھی میری بیوی کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی وہ تو بہت اچھے مزاج کی خوش اخلاق لڑکی تھی کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی آنکھوں کے گرد سیاں ہلکے پڑ چکے تھے راتوں کو جاگتی رہتی تھی کچھ دنوں سے یہ بات بھی میں نے نوٹ کی تھی کہ وہ جب سجدے میں جاتی تو گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں روتی رہتی صبح اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو جاتی ایک رات میں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا کیا ہوا ہے تم اتنا زیادہ کیوں روتی ہو وہ مجھے کہنے لگی میری ایک خواہش ہے جو آپ میرے مرنے کے بعد پوری کریں گے اس کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ مرنے کی باتیں کیوں کر رہی تھی وہ کہنے لگی آپ بتائیں کیا سچ میں آپ میری خواہش پوری کریں گے میں نے کہا ایسی باتیں نہ کیا کرو وہ کہنے لگی پلیس آپ مجھے کبھی زندگی میں غلط نہیں سمجھے گا بس میں جتنا کہوں گی خود نہ کیجئے گا اس کی بات سن کر میں نے کہا ہاں بولو کون سی خواہش ہے لیکن اس کے اگلی بات سن کر میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور چلاتے ہوئے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا کیا بول رہی ہو ایسی بات تم نے سوچ بھی کیسے دی مجھے اس پر اتنا زیادہ غصہ آیا کہ میں اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا اور سگرٹ سلکا لی مجھے کبھی اس عورت کی باتیں یاد آ جاتی تو کبھی اپنی بیوی کی باتیں یاد آ جاتی میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا مجھے اس وقت بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا میں نے اسے کہا یہاں سے چلی جاؤ مجھے اس وقت تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی عجیب سی خواہش کا اظہار کرو گی اس وقت مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا میں اسے اپنے سامنے بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا میں نے اسے وہاں سے بھیج دیا اور وہ داز ہوگر چلی گئی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اتنی عجیب سی خواہش کا اظہار مجھ سے کیوں کیا تھا نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی اور وہ ایسے مرنے کی باتیں کیوں کر رہی تھی مجھے رات بھر نیند بھی نہ آئی میں کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتا رہا لیکن مجھے کوئی سمجھ نہ آئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے نہ جانے کب میں نیند کی بادیوں میں چلا گیا صبح بچوں کی خوبصورت سے آوازوں سے میری آنکھ کھلی میں اٹھ کر باہر آیا تو وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہی تھی لیکن آج بھی اس کی آنکھیں بہت زیادہ لاد تھی جیسے وہ بہت زیادہ روتی رہی ہو کوئی تو بات تھی جو اسے بہت زیادہ پریشان کی جا رہی تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی اور مجھے بتانا بھی نہیں چاہ رہی تھی اسی بات کے بارے میں میں جاننے کی بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا رات کا وقت تھا میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی میں نے دیکھا کہ اس کا موبائل مسلسل بچ رہا تھا میں نے حیرت سے اس کے موبائل کی طرف دیکھا کہ اس وقت کس کی کال آ رہی تھی کافی رات ہو چکی تھی میں نے موبائل اٹھایا اور کال پک کی دوسری طرف سے نجانے کوئی لڑکی بول رہی تھی میں نے جب ہیلو کیا تو فوراں ہی اس نے کال کٹ کر دی پتہ نہیں کون تھی تھوڑے دیر بعد جب میری بیوی آئی تو میں نے اسے بتایا کہ تمہارے نمبر پر کسی کی کال آ رہی تھی لیکن میری آواز سنتے ہی اس نے کال کٹ کر دی تھی میری بات سن کر وہ بہت زیادہ کبر آ گئی اور جلدی سے موبائل پکڑ کر دیکھنے لگی اس کے ہاتھ بہت زیادہ کام پر رہے تھے میں نے اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی تھی میں نے کہا کیا ہو گیا ہے سب ٹھیک تو ہے یہ کون تھی کس نے تمہیں کال کی میری بات سن کر وہ کہنے لگی کوئی نہیں بس ایک دوست ہے پرانی اسی نے کال کی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے بات کو ٹھیک طرح سے نہیں بتا رہی وہ بہت زیادہ بدلتی جا رہی تھی دن بہ دن میں اسے دیکھ رہا تھا وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور ہر دن وہ مجھے اپنی ایک ہی بات کہتی تھی کہ میری آخری خواہش پوری کر دینا لیکن میں اسے ٹھانٹ دیتا اور کہتا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے میں تمہارے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور تم مجھ سے ایسی باتیں کرتی ہو لیکن وہ خاموش ہو جاتی اور کہتی آپ نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا ہے نا لیکن میں کبھی آپ کو اپنی صفائی نہیں پیش کر سکی میں کیا کروں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں میں آپ کو کیسے بتاتی اس نے مجھے بہت بار بتانے کیوں کوشش کی لیکن مجھے کبھی بتا ہی نہ سکی شاید اس میں ہمت ہی نہیں تھی یا پھر یہ حقیقت اتنی عذیتناک بتاتی ہو صبح کا وقت تھا میں اٹھا گھر میں آج بچوں کے آواز نہیں آ رہی تھی نہیں مجھے اپنی بیوی کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی میں پریشانی کے علم میں اٹھا کہ اس وقت وہ کہاں تھی میں نے دیکھا وہ کمرے میں بھی موجود نہیں تھی میں یہاں وہاں اسے سارے گھر میں دیکھنے لگ گیا نہ چانے وہ کہاں چلی گئی تھی میں نے ہر جگہ اسے دیکھ لیا تھا کافی وقت بعد مجھے سہن کا دروازہ کھلنے کہ آواز آئی میں نے دیکھا تو وہ اس وقت گھر میں داخل ہو رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ کہیں کہیں ہوئی تھی لیکن جب وہ واپس آئی تو اس کی حالت بہت زیادہ بری تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہو اچانک کہ میں اس کی طرف گیا اور غصے میں پوچھا بینا بتائے کہاں چلی گئی تھی چانتی بھی ہو میں کتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا وہ مجھے دیکھنے لگی اچانک سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ میرے سامنے ہاتھ چھوڑتی ہوئی کہنے لگی آپ مجھے معاف کر دیں میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیوں مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو وہ مجھے کہنے لگی کہ ہم میری آخری خواہش پوری کریں گے اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا جو تم خواہش کر رہی ہو وہ میں پوری نہیں کر سکتا میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا اس کی بلا وجہ کی زد نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ اچانک سے میرے ہوش ہو گئے وہ کمرے کے درمیان میں گری پڑی تھی اور مہرت سے اس کے وجود کو دیکھا تھا میں جلاتا ہوا اس کے پاس گیا اچانک ہی نجانے اسے کیا ہو رہا تھا بس اسے سک رہی تھی رو رہی تھی بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری آخری خواہش پوری کر دیں گے میں نے زندگی میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا آپ کو ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی بس میری یہ خواہش پوری کر دیں ورنہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا بس ایک چیز ہی تو مانگ رہی ہوں اپنی مرضی کی جگہ پر دفن ہونا چاہتی ہوں میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تم بہت پاکیزہ ہو نیک ہو میں تمہیں کبھی ایسی بری جگہ پر دفن نہیں کروں گا تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں وہ کہنے لگی کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عمر بھر آپ کو معاف نہ کروں میں نفی میں سر ہلانے لگا وہ کہنے لگی اگر آپ نے میری خواہش پوری نہ کی تو دیکھ لینا آخرت میں میں آپ سے سوال کروں گی وہ مجھ سے بولے جا رہی تھی اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کچھ نہیں ہوگا تمہیں لیکن نجانے کیا ہو رہا تھا اسے اچانک اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ میرے ہاتھوں میں لڑک گئی میں اس کا بے جان سا وجود دیکھے جا رہا تھا میں اس کا بے جان سا وجود دیکھے جا رہا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو چکا ہے ایک پر میں میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی میں اسے پکارتا چلا جا رہا تھا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ نہیں اٹھ رہی تھی نہ ہی اس نے کبھی اٹھنا تھا میں تو اب یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میں اس کی آخری خواہش کا کیا کروں لوگ تو اس کی اس خواہش پر مخالفت کریں گے میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اس کی جو آخری خواہش تھی تم وہ پوری کر دو شاید اس میں کوئی بھلائی ہو جو تم بتا رہے ہو کہ تمہاری بیوی بہت زیادہ نیک تھی تو کوئی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ تمہیں یہ سب کچھ بول کر گئی ہے میں نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کر دی اور ایسی جگہ پر اسے دفن کروا دیا جہاں پر میں نے کبھی خود بھی جانے کا نہیں سوچا تھا ایسی جگہ پر تو میں زندگی میں کبھی گیا بھی نہیں تھا میں نے اسے ایک تواف کے کوٹھے پر دفن کروا دیا تھا اور اس کی یہی خواہش تھی کہ میں اسے وہاں پر دفن کروں اپنی بیوی کو دفن کرنے کے بعد کافے دن تک میں وہاں نہیں گیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آری تھی کیونکہ اگر مجھے اس طرف کوئی جاتا ہو دیکھ لیتا تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتا پہلے لوگوں نے بہت عجیب قسم کی باتیں بنائی تھی میری بیوی کے بارے میں سب نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی کہ تمہاری بیوی بہت نیک اور پاکیزہ ہے اسے کسی کوٹے پر دفن نہ کرو ایک دن میں اپنی بیوی کی قبر پر رات کے وقت گیا دعا پڑھنے کے لیے لیکن وہاں جا کر جو کچھ میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں حیران تھا کہ جو باتیں مجھے اپنی بیوی کے بارے میں سننے کو مر رہی تھی مجھے ان پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی مجھ سے اتنی بڑی باتیں چھپائی گی وہ راز جو میں زندگی بھر جان نہیں پایا تھا وہ باتیں جو میری بیوی نے بہت بار مجھے بتانے کی کوشش کی لیکن مجھے کبھی بتانا سکی مجھے ان سب کے بارے میں سوچ سوچ کر بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی میں نے ہمیشہ ہی اپنی بیوی کو بہت زیادہ غلط سمجھا تھا اس رات میں بہت مشکل سے گھر پہنچا میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی جب گھر آیا تو تھوڑی دیر بعد میرے پیچھے ہی دروازے پر دستک ہوئی میں حیران ہوا کہ اس وقت گھر میں کون آ گیا ہے میں نے جا کر دروازہ کھولا لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس لڑکی کی آنکھوں سے ہی میں پہچان سکتا تھا کہ میرے سامنے کون کھڑی ہوئی ہے وہ مجھے کہنے لگی مجھے آپ سے بات کرنی ہے لیکن میں تو اس کی شکل تک دیکھنا بسند نہیں کر سکتا تھا میں نے کہا یہاں سے چلی جاؤ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میں نے اسے بھیجنا چاہا لیکن وہ کہنے لگی میں نمی تیرنے لگی وہ بہت بری طرح سے رونے لگ گئی میں نے غصے میں کہا یہاں کیا کرنے آئی ہو وہ کہنے لگی جانتے ہیں بھائی زندگی میں بھابی کا کوئی خصور نہیں تھا جب وہ اس گھر میں آئی تھی تب میں ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھی کہ نامحرم کی محبت آگ ہوتی ہے تم ابھی بھی سنبھل جاؤ وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھی لیکن میں بھابی کو کہتی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے میں بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے لیکن بھابی مجھے سمجھاتی تھی کہ تمہارے بھائی کو پتا چلے گا تو بہت برا ہوگا جب بھی میرا کوئی رشتہ آتا میرے کہنے پر ہی بھابی انہیں واپس بھیج دیتی تھی آپ نے ہمیشہ بھابی کو عورت سمجھا حقیقت میں میں غلط تھی آخری دفعہ اس گھر سے میں خود ہی بھاگ کر گئی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ میرا رشتہ کر دیں گے لیکن میں شادی اسی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی مگر اس شخص نے مجھے کوٹے پر بیج دیا جب بھابی کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوئی انہوں نے مجھے بہت کہا کہ وہ مجھے یہاں سے نکال لیں گی لیکن میں نے دیکھا تھا کہ یہ میری سزا تھی اور میں خود ہی سزا سے نہیں نکلنا چاہتی تھی اب تک میں وہ سزا بھگت دی آئی ہوں جانتے ہیں بھابی نے وہاں دفن ہونے کے خواہش کیوں کی تھی کیونکہ وہ بہت نیک اور پاکی زورت تھی ان کی وجہ سے کتنی توافیں اس جگہ کو چھوڑ چکی ہیں ان کی قبر کے گرد بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے وہ بہت بار مجھے اس جگہ سے لینے آئی تھی لیکن میں خود ہی واپس نہ آسکی کیونکہ میں وہاں سے واپس نہیں نکل سکتی تھی وہ سب بولتے ہیں کہ وہ جگہ انہیں چھوڑ نہیں رہی تھی لیکن اب وہ سب بھابی کی اس قبر کو دیکھ کر وہ جگہ چھوڑ چکی ہیں جانتے ہیں بھائی بھابی کی وجہ سے وہ ساری عورتیں توبہ کر چکی ہیں وہ سارے غلط کام چھوڑ چکی ہیں اور بھابی بھی انہیں یہی سبق دینا چاہتی تھی کہ جو سکون اللہ کو راضی کرنے میں ہے وہ دنیا داری میں نہیں ہے میں اس کی باتیں سنتے جا رہا تھا مجھے اب اس عورت کی بھی سمجھ آئی تھی اور اپنی بیوی کی بھی سمجھ آئی تھی کہ وہ کیوں اتنے زیادہ شرمیتا رہتی تھی ساری عمر اس نے مجھے یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ میری بہن کس زگہ پر ہوتی ہے لیکن شاید اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ ایک بھائی کو بتا سکے کہ اس کی بہن کہاں ہے میں اپنی بہن کے سامنے نظریں جھکایا بیٹھا ہوا تھا اگر وہ مجھے بتا دیتی کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میں شاید اس کی شادی کروا دیتا لیکن میں بہت سخت مزاج تھا اسی وجہ سے وہ کبھی مجھے بتا نہیں پائی اور اتنا غلط راستہ اختیار کر لیا لیکن میری بیوی کی وجہ سے نجانے کتنی عورتیں یہ غلط راستہ چھوڑ چکی تھی انہوں نے توبہ کر لی تھی مجھے یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میں ایک ایسی عورت کا شوہر تھا جس نے بہت سی گنہگار عورتوں کو سیدھے راستے پر لگا دیا تھا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ